سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس پیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ دوستو ایک سوال ہے جو اکثر لوگوں کے جہن میں آتا ہے اور یہاں سوال ایسا ہے جو آپ کے بھی دماغ میں کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے یعنی کی پریگنٹ عورت ہے تو اسی عورت کے ساتھ میں اس کا سوہر کتنے مہینوں تک ہم بستری کر سکتا ہے مطلب کہ عورت کے حمل ٹھہر جانے کے بعد میں کتنے مہینوں تک آٹھ ساتھ یا پھر نو کتنے مہینوں تک اس کا سوہر اس کے ساتھ میں ہم بستری کر سکتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سوال کا جواب قرآن اور حدیث کی روزنے میں بتانے والے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہاں بھی بتانے والے ہیں کہ حاملہ عورت کے ساتھ میں ہم بستری کرنے سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں ایسا کرنے سے عورت کے پیٹ میں پڑھ رہے بچے پر کیا اثر پڑھ سکتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گی اس لئے آج کے ہیں ویڈیو آپ سبھی اسلامی بھائی بہنوں کے لئے بہت خاص ہے اور خاص کر کے سیادی صدا لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ خاص ہے اگر آپ سیادی صدا ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ سب سے یہ گزاری سے ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں مگر مہربانی کر کے اسے سیر ضرور کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ جانکاری پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم ویڈیو صرف آپ کو اسلامی نولیج دینے کی نیت سے بنایا گیا ہے اس لئے آپ اپنے دل میں کسی بھی طرح کی کوئی گندگی نہ رکھیں اور نہ ہی آپ اسے غلط نیت سے دیکھیں اور نہ ہی آپ اس پر کوئی غلط کیمنٹ کریں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف ہمارا یہ ہے کہ اس بارے میں تمام مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام میں حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنے مہینوں تک کر سکتی ہیں اس لئے آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ مت کرنا آخر تک آپ اسے گوھر سے ضرور دیکھنا دوستو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت عمل ہے اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جس نے سنت عمل کو جندہ کیا گویا کہ اس نے دس نیکیہ حاصل کی مسلم صریف حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ انمیہ بیوی سے بہت راجی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتی ہیں اور اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے تھنڈے پانی سے گسل کرتی ہیں اور اللہ کی رضا پر راجی رہتی ہیں تو اس وقت اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتو جاؤ انمیہ بیوی کے پاس میں اور جا کر ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دو دوستو اب بات کرتی ہیں کہ ایک مرد اپنے حاملہ بیوی کے ساتھ کتنے مہینوں تک ہم بستری کر سکتا ہے چیار مہینے چھ مہینے یا آٹھ مہینے کتنے مہینوں تک سوہر اپنی حاملہ بیوی سے مل سکتا ہے اور پھر کب اس کے لئے ہم بستری کرنا منع ہو جاتا ہے یاد رکھیں سریعت کے اعتبار سے حاملہ عورت کے ساتھ میں کسی بھی دن یا کسی بھی مہینے میں ہم بستری کرنے کے لئے منع نہیں کیا گیا ہے چاہے پہلا مہینہ چل رہا ہو یا پھر نوہ مہینہ چل رہا ہو حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا ہیں کہ آپ جب چاہیں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو مطلب کہ چاہے اگلے دن بچے کی پیدائی سونے والی ہو اور آج بھی اگر آپ چاہیں تو اپنی حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو بس یہاں پر آپ کو صرف دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کے ہم بستری کرنے سے آپ کی بیوی کی صحت پر یا پھر آپ کے بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کی صحت پر کوئی نقصان تو نہیں ہونے والا ہے اگر انہیں نقصان پہنچنے کا اندیسہ ہو تو پھر آپ ضرور ایسی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کریں اس کے لئے آپ کسی لیڈی ڈوکٹر سے پہلے مصورہ کر لیں اگر ڈوکٹر کہہ دے کہ ایسی حالت میں ہم بستری کرنے سے عورت کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے یا پھر بچے کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو صبر کرنا ہوگا یعنی کی ایسی صورت میں پھر آپ اپنی حاملہ بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہ کریں لیکن وہیں پر اگر ڈوکٹر یہ کہہ دے کہ ہم بستری کرنے سے کوئی بھی تکلیف ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو پھر آپ آجاد ہیں آپ جب چاہیں جیسے چاہیں اپنی حاملہ بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کر سکتے ہو یاد رکھیں سرائی اعتبار سے ایسا کرنا جائز ہے لیکن طبیعی اعتبار سے آپ کو ڈوکٹر سے رائے لینی ضروری ہے اس کے علاوہ حاملہ عورتیں بھی دھیان دیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حاملہ عورتیں یعنی کی پریگنٹ عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے روزانہ گسل کریں باگ ساپ کبڑے پہنیں گزہ ہلکی مگر مکوی کھائیں خوبصورت تصویری دیکھیں مگر یاد رہیں کہ تصویر کسی جاندار کی نہ ہو اس کے علاوہ بے وقت کھانے پینے سے یا پھر بے وقت سونے جاگنے سے پرہنس کریں پھلوں کا زیادہ استعمال کریں اور خاص کر کے حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ سنترے کھائیں کیونکہ سنترے کھانے سے ہونے والا بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے نماز پڑھنا نہ چھوڑیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں اور خاص کر کے سورہ مریم کی تلاوت کرتی رہیں انشاءاللہ آپ کے پیدا ہونے والا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا